نموزکار بی پوزیٹیو نیوز پر آپ سبھی کا سواغت ہے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سرسوتی ہاریٹیج بورٹ کے اپادی اکشت دومن سنگھ کرمت جی تو بھاجپا نے ایک بار پھر سے ہیٹرک مار دی ہے اور سرکار بنائی ہے پون بہومت کے ساتھ ہریانہ میں تو کیا کچھ کہنا ہے دومن جی کا اس بارے میں آئیے باتشت کرتے ہیں سب سے پہلے بی پوزیٹیو نیوز پر آپ کا بہت بہت سواغت ہے سب کیا کہنا چاہیں گے ایک بار پھر سے پون بہومت کے ساتھ جو ہے بھاجپا کی سرکار بنی ہے ہریانہ میں کیا کہیں گے دیکھیں بہت میں آپ کے اس چینل کے مادیم سے جن لوگوں نے جن کارکرتاؤں نے محنت کی عام ویکتی نے محنت کی عام ویکتی نے ووٹ دی میں ان سب کا میں بہت بہت عبار پرکٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کے کمل کے فول کو تیسری بار جو ریکارڈ ہے ہریانہ کا آج تک دس سال سرکار تو رہی لیکن تیسری بار کسی کی سرکار نہیں بڑی ہریانہ میں چودہ اور انیس کے بعد اس سے بڑا منڈیٹ بی جے پی کو دیا یہ بہت بڑی بات ہے اور میں آبار پرکٹ کرتا ہوں اس جنتہ کا چرن وندن کرتا ہوں اس جنتہ کا جنہوں نے ہمیں یہ سرکار بنا کرتے ہیں تو دھومن جی کیا مانتے ہیں ایسے کیا کارن رہے بھاجپا کی جیت ہوئی جبکہ یہ مانا جا رہا تھا کہا جا رہا تھا کہ کانگریس کی لہر ہے اس بار تو مطلب جہاں تک تھا کہ بھاجپا کا جیتنا بڑا ناممکن سا لگ رہا تھا لیکن ایسا کیا ہوا کس طرح سے چناؤ لڑا بھاجپا نے نہیں دیکھئے یہ تھوڑا سا کچھ میڈیا آپ لوگ بھی اس میں شامل ہیں کچھ سوسل میڈیا کچھ پرمکھ ایسے چینل ہیں یا کچھ اور ایسے سماج کے کچھ ایسے لوگ ہیں ایک نیریٹیو سیٹ کرتے ہیں چناؤ سے پہلے تو ایک نیریٹیو سیٹ کرنے کی کوشش کی گئی کہ جنتہ کانگریس کو اب کی بار چاہتی ہے یعنی کہ بدلاؤ چاہتی ہے ہری آنا میں ایک ایسا نیریٹیو ایک ایسے سیسٹم کے نصار وہ سیسٹم کیا تھا اس کے پیچھے میں نہیں جانا چاہتا تو ایک نیریٹیو سیٹ کیا گیا نہیں چلا بلکل نہیں جنتہ نے چلنے نہیں دیا آپ دیکھیں نا آپ کے جتنے ایگجیٹ پول تھے سارے فیل ہوئے ایگجیٹ پول کو بھی لوگوں نے نہیں بتایا کہ ہم بیجے پی کو تیسری بار چن رہے ہیں کیونکہ بیجے پی کی جو نیتیاں ہیں ماننی ہے مکھے منطری نائب سینی جی کے نیتری طو میں اور پیچھے منوہر لال جی کے نیتری طو میں جیتنی بھی پولسیاں آج تک بنی ہیں وہ جنتہ کے ہیتھ کے لیے بنی ہیں کوئی ویکتی کا تھیتھ کے لیے نہیں بنی ہیں جو پہلے کی کانگریس کی سرکاروں میں ہوتا تھا اب بڑی بات اگر میں کہوں بڑا مدہ جو عام جنتہ کے بیچ میں رہا وہ بغیر خرچی اور بغیر پرچی کا رہا ہے جو ایک گریب ویکتی جس کے اتنے بڑے بڑے افسر گریب ویکتیوں کے لگے ہیں عام آدمی نوکری لگتا جا رہا ہے سوہ سو ڈیڑھ لاکھ کے قریب ہم نے نوکری ایسی دیئے ہیں جو بلکل سوچ بھی نہیں سکتا کوئی یہ ایسے مدے بلکل کلک کیے ہیں جنتہ میں تب ہی ہمارے کو منڈیٹ جنتہ نے دیا ہے اب کی بار چناؤ بھارتی جنتہ پارٹی کے کاریکرتہ نے کمل کے فول کی لیے لڑا جبکہ ہمارا ہر ورگ ہمارے ساتھ اس میں چناؤں میں رہا ہے تو ابھی جلد ہی سرکار بننے جا رہی ہے آج جو ہے ودایق دل کی بیٹھک بھی ہے اس میں ایسے ابزورور جو ہے امیت شاہ آ رہے ہیں ان کے ساتھ جو ہے مدہ پردیش کے جو سی ایم ہے موہن یادف جی بھی آ رہے ہیں تو کیا کچھ رہنے والا ہے اس میٹنگ میں دیکھیں ابھی تو ودایق دل کی بیٹھک ہے اس میں مانے مکہ منتری جی کے نام پر مہر لگائی جائے گی اور اور بھی بہت سے ویشے ہیں جن کے اوپر چرچہ ہوتی ہے انٹرنل ویشے ہوتے ہیں پارٹی کے تو آج فائنل ہو جائے گا اور کل سپت گرین سمارو کی تیاریوں میں سارا پردیش لگا ہوا ہے اب تک کا سب سے بھویہ کارکرم یہ ہونے جا رہا ہے جس میں پردیش کے دیش کے ہمارے لگ بگ سبھی مکھے منتریوں کو نمتن دیا ہے جو باجپا ساسیت پردیش کے ہیں مانیے پردان منتری جی اس میں رہنے والے ہیں مانیے گرہ منتری جی آج ہی آ رہے ہیں یعنی کتنا بھویہ کارکرم آج تک ہریانہ میں نہیں ہوا ہوگا ایسا یہ سبت گرین سمارو ہوگا دھومن جی کیا اس میٹنگ کے بعد کچھ باجپا میں فوٹ بھی نظر آ سکتی ہے کیونکہ راو اندر جی جو ہیں انہوں نے بھی سی ایم کی دعویداری پیش کی ہے اور امبالا سے انیلویج نے بھی لیکن ابھی انیلویج کہہ رہے ہیں کہ ہائی کمان کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ اس کو منظور کریں گے تو کیا کہنا چاہیں گے اس بار میں نہیں دونوں نیتاؤں نے اپنی طرف سے جو میڈیا نے میں نے بتایا نا کچھ تنتر ایک ایسا ہے جو کچھ الگ طرح کا نیریٹیو سیٹ کر کے چلتا ہے لیکن وہ نیریٹیو ہماری پارٹی کے لوگ نہیں چلنے دیتے اب راو صاحب نے بھی اپنے ٹویٹر ہینڈل پر ٹویٹ کیا ہے کہ میں ایسی راجنیتی نہیں کرتا میں سمپون بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ ہوں جو بھی میرے امیل ایک چھتر سے جیتے ہیں وہ سبھی بھاجپا کے سمرتھن ہوئے ہیں ایسی نیلویج جی نے بھی ایسی کہا ہے جو پارٹی سنگھن کرے گا تو مجھے ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ صرف کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں ایسے تنتر ہوتی ہیں جو ایسی باتوں کو پھلایا جاتا ہے اور راجنیتی میں سے سوہبھاویک بھی لوگ پھلا دیتے ہیں کچھ آج کل سوشل میڈیا کا جماننا ہے کچھ بھی لیگ دو ایک بار اس کو کنٹرول دو کو کرتا نہیں چلتا رہتا ہے کہا جا سکتا ہے کہ بھاجپا ایک انشاسد پارٹی ہے تو جو سی ایم کا چہرہ ہوگا وہ نائف سنگھ سے نہیں ہوں گے انشاسد پارٹی اس سے بڑا آپ کو اندازہ کیسے لگ سکتا ہے کہ ہریانہ کے اس چناؤں میں کانگریس صرف مکھے منتری کی لڑائی لڑتی رہی خودہ صاحب نے کہا کہ میں مکھے منتری ہوں سیل جا بہن نے کہا میں مکھے منتری ہوں ایک اور تیسرے کود گے اپنے سرجے والا جی انہوں نے کہا کہ میں مکھے منتری ہوں یعنی کہ وہ مکھے منتری کی لڑائی لڑتی رہے چناؤں نہیں لڑا چناؤں لڑا بھارتی جنتہ پارٹی کے انشاسد کارے کرتا نے جو دن رات پارٹی کو کمل کے پھول کو جتانے میں لگا رہا جس کی وجہ سے یہ رجلٹ ہے جتنی ہماری کیندر کی پولسیاں ہیں ماننیہ پردان منتری جی کی اور جتنی پچھلے دس سال میں کام منہور سرکار میں اور نائب سینی سرکار میں ہوئے ہیں ان سب کو دھراتل پر لے گئے اور دھراتل پر لے جانے کے بعد یہ چناؤں آپ کے سامنے ہیں اور مجھے کوئی ایسی بات تو نہیں لگتی سو پرتیشت نائب سینی جی کے نیتری طب میں یہ چناؤں لڑا گیا ہے دھومن جی آپ پچھلے تین سال سے سرسوتی کے لئے کارے کر رہے ہیں تو اب ایک بار پھر سے جو ہے بھاجپا کی سرکار آ گئی ہے تو اب کس طرح سے آپ آگے پریاس کرتے رہیں گے سرسوتی کے لئے دیکھیں ابھی تو کل سرکار کا سرکار گرین سمارو ہے اس کے بعد آگامی ویبھاگوں کے جتنے کام ہیں کس کس ویبھاگ میں کتنا کام ہوا ہے کتنا پینڈنگ ہے وہ سب ہی چوس درست کیا جائے گا اور میں تو سمجھتا ہوں سرسوتی کے لئے یہ جو سرکار جو بنی ہے سرسوتی کا آشیرواد پرابت کر کے بنی ہے جو کام ابھی پینڈنگ ہے سرسوتی کا وہ سوپرتیسط اس ساسن میں پورا ہو جائے گا پانچ سال میں کیونکہ جتنے کام ہم نے ابھی تک شروع کی ہیں بہت بڑے بڑے پروجیکٹ اس میں ہیں جس میں ڈیم بیراد سے لے کر بہت بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں اب تھانیسر میں ہر بار فلڈ آتا تھا آپ کی بار ہم نے یہی کر دیا کہ اب اس کی پلیننگ چل رہی ہے ہم پیپڑی سے لے کر جو تیسر تک سرسوتی کو دونوں طرف سے پکا کر رہے ہیں اس کی کپیشتی بڑھا رہے ہیں ابھی تک کپیشتی دو سو کیوسک کی ہے جب وہ کام ہمارا پورا ہو جائے گا ہماری کپیشتی جو ہے ساڑے چار سو سے پانسو کیوسک ہو جائے گی جیسے فلڈ کی جو سمسیاتی جیتانیسر میں تاج اندگی میں گارنٹی دے سکتا ہوں کبھی بھی پھلڈ کرشتر میں نہیں آئے گا سرسوتی جیوندائنی ہے اس میں کوئی دورائنی جتنے پروجیکٹ ہمارے سرسوتی کے ہیں بلکل نزدیک اس پہ ہیں اور ایک دو سال میں آپ کو ایسا نظر آئے گا کہ بہت بڑی اکام سرسوتی کے اپر ہوا ہے جی تو رومن جی بھی پازیٹیو نیوز سے بات چت کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد آپ کا بھی بہت بہت دھنیواد نیہا جی